صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شمار ہوتا تھا آپ کا لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی شائری دین اسلام کے لیے وقف ہو گئی میرے آقا علیہ وسلم کو آپ کے شہر بہت پسند تھے اور آپ کئی مرتبہ ان کے اشعار کو پڑھا کرتے تھے شائر تو بہت گزرے نبی پاک کی سنا کرنے والے مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ جو میرے آقا کے سامنے شائری فرماتے ہیں مدحہ سرائی کرتے اور میرے آقا کو ان کے اشعار اتنے پسند تھے کہ وہ اس کو دھورایا کرتے ہیں پیارے محترم اسلامی بھائیوں آپ ایک بہترین مبلغ بھی تھے یہاں ناتخواہ اسلامی بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ یہ ناتخواہ صحابی بھی بہترین مبلغ بھی اور جہاد کے وقت جہاد کرنے والے سپہ سالار مجاہد بھی یعنی کسی معاملے میں پیچھے نہ رہنے والے آپ رضی اللہ عنہ کی دعوت دین کے نتیجے میں بہت سارے جنیر القدر صحابی جو بعد میں صحابی بنے ایمان لائے حضرت سبیتنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ بھی آپ ہی کی نیکی کی دعوت کے سلسلے میں اسی کوششوں کے نتیجے میں آپ ایمان لائے اسی طرح میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں جنگ موتا کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو پیارے آقا علیہ السلام سے آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ این ممکن ہے کہ میں آپ سے دوبارہ نہ مل سکوں مجھے نصیحت فرمائیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ تم ایسی سرزمین پر جا رہے ہو جہاں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے والے بہت کم ہیں جس قدر سجدے ممکن ہو سکیں اللہ کو کسرت سے یاد رکھنا کیونکہ وہی مدد کرنے والا ہے اور تمہیں ہمیشہ اس کی مدد کی ضرورت ہوگی اور اگر تم یہ محسوس کرو کہ تمہارے عمال اچھے نہیں تو ان خیالات کی وجہ سے شیطان کی جانب سے دین اور عبادت سے دور کرنے کی کوششوں کو کامیاب نہ ہونے دینا اگر تمہیں اپنے دس گناہ یاد ہوں تو عبادت کر کے اور توبہ کی مدد سے انہیں نو کرنے کی کوشش کرنا اپنے عمال کو مزید برا کرنے کے بجائے اس موقع پر اپنی اصلاح کے لیے استعمال کرنا بہرحال پیارے محترم اسلامی بھائیو یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے آج قدموں میں ہم موجود ہیں راہِ خدا میں جنہوں نے شہادت اختیار کی آپ رحمت اللہ تعالی نے بڑے پیارے اشعار بھی کہے آئیے اب آپ کو آپ کے مواجہ شریف کی طرف لیے چلتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے مواجہ شریف یعنی آپ کے چہرہ ایک دس کے پاس آئیں گے انشاءاللہ ہم کچھ اشعار جو انہوں نے لکھے وہ بھی پڑھیں گے اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے اس نادخواں صحابی رضی اللہ تعالی نے جن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں کچھ اشعار نا شریف کے بھی پڑھیں گے صلاة والسلام بھی پڑھیں گے اور دعا بھی کریں گے آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی نے پیارے آقا علیہ السلام کی شان میں جو اشعار کہے وہ اشعار سنتے ہیں روح الفداء لمن اخلاقه شہدت بانه خیر مولود من البشر عمد فضائنه خل العباد كما عمد بری تضوء الشمس والقمر انی تفرست فيك الخیر اعرف واللہ يعلم عمد خاننی البصر انتا النبي فمن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد ازرى به القدر فثبت اللہ ما آتاك من حسن تثبیت موسیٰ و نصر کالذی نصر تردمہ سننی دیئے میری روح اس پر قربان جس کی اخلاق اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ خیر البشر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سارے بندوں پر عام ہیں جیسے آفتاب و مہتاب کی روشنی ساری مخلوق کو عام ہیں میں نے غور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھلائی دیکھ لی جسے میں پہچانتا ہوں اور خدا جانتا ہے کہ میری آنکھوں نے مجھ سے خیانت نہیں کی آپ نبی علیہ وسلم ہیں جو شخص بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوا اسے قسمت میں زلید و رسوہ کر دیا ایک اور شیر میں کہتے ہیں اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھبھلائی دی اسے قائم رکھے جیسے موسیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے جیسے ان کی مدد ہوئی سبحان اللہ گویا نات پڑھنا یہ صحابہ کا طریقہ نات سننا یقیناً میرے آقا علیہ وسلم کی سنت مبارک بھی ہے اچھی نیوتوں کے ساتھ چند اشار ہم ناشریف کے پڑھتے ہیں کیا معلوم ان کی بارگاہ میں ہماری اشار مقبول ہو جائیں اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً علی حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی مولاً مقامات مقدسات اللہ غالوں سے ہی جوا بستا ہی مقامات مقدسات موسیقا